اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سکیما کے بارے میں اور اس کی ٹائپس تو سب سے پہلے سکیما بسکلی ایک ایسا کوڈ ہوتا ہے جسے سرچ انجن کے بورٹس پڑھ سکتے ہیں اور یہ ان کو مدد کرتا ہے ایڈنٹیفائی کرنے کی کہ یہ پیج کس چیز کے رلیٹیڈ ہے اور اسے گوگل یا دوسرے سرچ انجن میں کس طرح شو ہونا چاہیے کون کون سے ایڈیشنل چیزیں جو ہیں وہ شو ہونی چاہیے ریزلٹ کے ساتھ ساتھ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سرچ انجن کے بورٹ ہیں وہ ہمارے پیجز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تو یہ ایک رینکنگ فیکٹر بھی ہے جسے کافی لوگ مانتے ہیں تو اس کی دو ٹائپس ہیں ایک جیسن ہے اور ایک دوسری ایکس ایمل ہے گوگل تو پیسنلی ریکومنڈ یہ کرتا ہے کہ آپ ایکس ایمل استعمال کریں کیونکہ اس میں ہم ڈیٹا کو ریپ کرتے ہیں اور جیسن جو ہوتا ہے بسکلی اس کا فرانٹ اینڈ نہیں ہوتا مطلب یہ یوزرز کو نظر نہیں آتی اور ایکس ایمل جو ہوتی ہے وہ یوزرز کو نظر آتی ہے اس وجہ سے گوگل وہ ریکومنڈ کرتا ہے لیکن اگر اسے بھی صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فائدہ ہی ہوگا تو یہ اس کی ٹائپس ہیں سب سے پہلے ارگنائزیشن سکیما مارک اپ ہے دوسرے نمبر پہ ویب سائٹ سکیما مارک اپ پھر بریڈ کرم سکیما مارک اپ ویڈیو سکیما مارک اپ سکیما سوفیر اپلیکیشن مارک اپ سکیما پرڈکٹ اینڈ اوفر مارک اپ سکیما ریٹنگ مارک اپ سکیما آرٹیکل مارک اپ سکیما لوکل بزنس مارک اپ ایونٹ سکیما مارک اپ ریسپی سکیما مارک اپ اور سکیما پرسن مارک اپ تو چلیں ون بائی ون میں آپ کو ایکسپین کروں گا ایکزیمپل کے ساتھ سب سے پہلے آتا ہے ارگنائزیشن سکیما مارک اپ اس میں ہم ارگنائزیشن جو ہوتی ہے اس کی ڈیٹیلز وغیرہ ایڈ کرتے ہیں اس مارک اپ کے ذریعے جیسے یہ ہیڈ کوارٹر نمبر اور نیچے یہ پروفائلز شو ہو رہی ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ارگنائزیشن مارک اپ کے وقت سے شو ہوتی ہیں تو اسے جو بڑے برینڈ ہوتے ہیں یہ صرف وہ ہی انہیں یوز کرتے ہیں جس طرح اپل ہے یا گوگل ہے جن کی بزنس لسٹنگ ہے گوگل کے اوپر اور یہ اس کا کوڈ ہے اس میں سب سے پہلے ادھر آپ کی کمپنی کا نمہ آتا ہے یورل اسے اگر آپ کی لوکل لسٹنگ میں بھی یہ یوز ہو جاتا ہے لیکن اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا یہ صرف جو بڑی برینڈز ہوتی ہیں ان کو اس جا در فائدہ دیتا ہے تو اسے ایسیوز رکومنڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ بڑی برینڈ نہیں ہیں پھر بھی آپ اسے ہوم پیج بھی یوز کر سکتے ہیں یا ویب سیٹ کو سکیما کو یا اورگنائزیشن سکیما کو اس کے بعد اس میں سب سے پہلی چیز یہ اس کا کوڈ ہے یہ زیادہ تر جو پلاگنز ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ورڈ پیس نہیں ہے اور کسٹم ویب سیٹ ہے تو اس کے لیے یہ کوڈ آپ کوپی کر سکتے ہیں اس میں یہاں پہ آپ کی بزنس کا نیم آئے گا پھر نیچے اس کا یورل آئے گا پھر نیچے ٹیلی فون آئے گا پھر اس کا لوگوں کا یورل آئے گا پھر اس کا فیس بک ٹویٹر گوگل پلاس یہ تو ختم ہو گیا اس کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یوٹیوب لنک ڈین اور یہ ویکی ڈیٹا اگر ویکی پیڈیا پہ آپ کی کوئی اینٹری بکی رہا ہے اس کے بعد ویب سائٹ سکیما مارک اپ یہ بیسیکلی ہوتا ہے ادھر سرچ ایڈ کرنے کے لیے اس کو سرچ بوکس سکیما مارک اپ بھی کہتے ہیں تو اسے یہ ایڈ ہوتا ہے اور بڑی ڈومینز کے ساتھ یہ نیم وغیرہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کی فورمیٹ یہ ہے اس میں سب سے پہلے نیم آتا ہے پھر یورل آتا ہے پھر یہاں پہ آپ کی ڈومین کی یورل آئے گا اور یہاں پہ ڈیٹی پی ایس اگر ہے تو ڈیٹی پی ایس آئے گا اس کے بعد بریڈ کرمز مارک اپ یہ گوگل نے ڈیفالٹ کر دیا ہے اس کو آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گوگل آٹومیٹکلی سب پر بریڈ کرمز لگا دیتا ہے تو اس مارک اپ کے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ ہوتا تھا اس کے یہ ایرو آ جاتے تھے پہلے تو سلیش وغیرہ ہوتی تھی جب بریڈ کرمز یوز کرتے تھے تو یہ ایرو ٹائپ آ جاتے تھے تو گوگل نے اب اسے بائی ڈیفالٹ کر دیا ہے تو یہ اس کا سارا سٹرکچر تھا ہوم یہاں پہ آپ کے ہوم پیج ہوگا پھر آگے کیٹیگری ہوگی یہ کیٹیگری ہے اور یہ پیج کا نیم اس کے بعد یہ جو سب سے میرا فیورٹ سکیما ہے سب سے زیادہ یوزفول یہ اس وقت کام کرتا ہے جب آپ کی ویب سائٹ برینڈ کیورڈ پہ رینک کر رہی ہو پہلے نمبر پہ تو سائٹ نیوگیشن سکیما جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یوز سائٹ لنک شو کروانے کے لیے تو اگر آپ کی ویب سائٹ اپنے برینڈ کیورڈ کے اوپر پہلے نمبر پر رینک ہے تو آپ اسے ضرور یوز کریں اس کے بعد یہ اس کا کوڈ ہوتا ہے اس میں بیسیکلی یہ مینیو کو جو ہے وہ ایڈ کرتا ہے اس میں یہ سارے ایٹمز میننگ پہ ہیں سب سے پہلے آور ایڈوینٹیج پھر ٹریول ایکسپرٹ اس میں یہ ساری کٹیگریز ہیں ٹریول گائیڈز اور ہوتلز انٹرسٹ کروزز یہاں پہ کٹیگری کا یوریل پھر آگے اس کا نیم پھر یوریل پھر نیم اس طرح کر کے اگر آپ نے کسٹم ویب سائٹ میں یوز کرنا ہو اس کے بعد ویڈیو سکیما مارک اپ یہ ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ اگر آپ نے شو کروانی ہو گوگل کے ویڈیوز ٹیب میں جس طرح یہ ٹیڈ والوں کی آ رہی ہے تو یہ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ پیج آئے گا جس کے اوپر ویڈیو ہے پھر اس پیج کا نیم ادھر آئے گا پھر اس کی ڈسکریپشن آئے گی پیج کی سوری پیج کی بجائے آپ اگر ویڈیو کی یہاں ڈسکریپشن لکھیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اس کے بعد یہ اس کی اپلوڈ ڈیٹ اس کی ڈیوریشن کتنی ہے یہ ایک سپیشل فارمیٹ کے اندر ہے اور اس کے بعد اس کا تھم نیل کا یو ایرل اس کے بعد یہ سکیما سوفٹ ویئر مارک اپ ہے یہ ایک سوفٹ ویئر جو غیرہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہوتا ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پلے کا ادھر شو ہو رہا ہے ادھر آپ کی اپلیکیشن کا آئے گا آئیکن پھر یو ایرل پھر آگے سٹارز اور ڈسکریپشن وغیرہ اور یہ اس کا سارا سٹرکچر ہے اس میں سب سے پہلے پیج کے یو ایرل آتا ہے پھر اپلیکیشن کا نیم پھر اس کی پبلش ڈیٹ پھر اس کا سائز پھر اس کا آپریٹنگ سسٹم پھر اس کی کیٹیگری پھر اس کی آگے ریٹنگز آتی ہیں اور پھر یہ پرائیس ہے اس کے بعد یہ پرڈیکٹ اینڈ اوفر مارک اپ ہے اس میں یہ ریٹنگز آ رہی ہیں پھر اس کے بعد ریویوز کتنے لوگوں نے دیا ہے پھر پرائیس آ رہی ہے اور پھر ان سٹاک ہے یا آوٹ 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 سٹاک ہے تو اس کے لیے نیم پرائیس اور پرائیس کرنسی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اس کا کوڈ ہے اس میں سب سے پہلے نیم آئے گا پھر پرڈکٹ کی ڈسکریپشن آئے گی پھر یہاں سے آپ نے ایک رنس ہی اپنے لکھنی ہے پھر اس کی پرائیس اگر سٹاک ہے تو ان سٹاک مجھے تو آوٹ آوٹ آوٹا اور یہاں پر آن اویلیبیل اس کے بعد یہ اس کی مارٹنگ مارک اپ ہے اس میں سٹار شو ہو ہوتے ہیں جو ایوریج ہوتی ہے سارے یوزرز کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی سیون لوگوں نے ووٹ کیا ہے اور اس کی ایوریج ریٹنگ ہے فائیو اس کے بعد یہ اس کا سٹرکچر ہے اس میں سب سے پہلے نیم آئے گا چیز کا پرڈکٹ کا اس کے بعد ڈسکریپشن اس کے بعد یہ کسٹم چیزیں ہیں بک ریٹنگ یہ یہاں پرڈکٹ کی ریٹنگ آ جائے گی اس کا نام آ جائے گا اور پھر یہ بہترین اس کو کتنی ریٹنگ ملی ہیں بری کتنی ملی ہیں اور ریٹنگ کی ویلیو کیا ہے اور ریٹنگ اکاؤنٹ کیا ہے اس کے بعد یہ آرٹیکل مارک اپ یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے جو ویب سائٹس گوگل نیوز کے اندر پبلش ہوتی ہیں ان میں یہ یوز ہوتا ہے یہ آپ نے کبھی کبھی دیکھا کوئی گوگل پر سرچ کریں تو وہ اوپر نیوز کے سیکشن آ جاتا ہے اس کے لئے ہوتا ہے تو اس کا یہ ہے یہاں سب سے پہلے ہیڈ لائن آئے گی پھر اس کی میں جائے گی پھر اس کے کی ویڈز آئیں گے یہ تو اب گوگل نے ختم کر دیا ہوگا اس کا یوز نہیں ہے اس کے بعد ڈیٹ پبلشت آرٹیکل سیکشن کریٹر آتھر آرٹیکل کی بارڈی اور پس کتنا ہی تو یہ جو آرٹیکل کا ہے یہ بھی اب یوز جو ہے بائی ڈیفالٹ کر دیتا ہے لیکن اگر کسٹم ویب سائٹ ہوتا اس کے لئے بہترین ہے اگر نیوز نہ بھی ہوتا اس کے اندر بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ لوکل بزنس مارک اپ بیسیکلی یہ ایک قسم کا بیک لنک بھی ہوتا ہے اور سوری سے بیک لنک تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہمارے جو بزنس لسٹنگ ہوتی ہے اس کو امپروو کرنے کے لئے اس کے ذریعے ہم اس کے اندر سوشل آئیکنز بگر ایڈ کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں یہ ایڈریس بگرہ اور اس کا سٹکچی یہ ہے سب سے پہلے بزنس کا نیم آئے گا پھر اس کی ڈسکریپشن آئے گی پھر اوپن ٹائمینگ کیا ہے پھر کلوز ٹائمینگ کیا ہے پھر فون نمبر پھر ایڈریس پھر سٹی کا نیم پھر ریجن پھر پوسٹل کورڈ اس کے بعد یہ ایوینٹ ہے ایوینٹ مارک اپ یہ ایوینٹس کے لئے اگر کوئی ایوینٹ وغیرہ ہو رہا تو اس کے لئے اسے یوز کرتے ہیں اور یہ اس کا سٹیکچر ہے سب سے پہلے یہاں پہ اس کی ٹائپ سیلیکٹ کریں گے اگر میوزک ایوینٹ ہے تو میوزکی ٹھیک ہے باقی ٹائپس وغیرہ وہ آپ کو سکیما ڈاٹ اور وغیرہ سے مل جائیں گی وہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کا نیم ایوینٹ کا کیا ہے اس کی ایمیج کیا ہے کب سٹارٹ ہوگا اور اس کا پیج کے یوریل کونسا ہے جہاں سے اسے سائن اپ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد لوکیشن کونسی ہے یہاں پہ اس کا نام آئے گا اس کے بعد یہاں پہ پیج کا لنک آئے گا اس کے بعد یہ ایڈریس ہے سٹریٹ اڈریس پھر سٹی پھر ریجن پھر پوسٹل کوڈ پھر کنٹری کوڈ اور اگر یہ کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہے تو وہ یہاں پہ آپ اس کے بعد یہ ریسپی یہ ان ویب سیٹس کے لیے جو ریسپی وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں تو اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہوگا اور اس کی ریکوائرمنٹس ہیں پریپیر ٹائم پریپریشن ٹائم ٹک ٹائم ٹوٹل ٹائم اور انکریڈینٹس ایمیج نیٹریشن انفرمیشن اور ریویو یہ چیزیں چاہیے ہوگی اس کے لیے اور یہ اس کا سٹرکچر ہے یو ایرل اس طرح سب سے پہلے یو ایرل آئے گا پیج کا پھر اس کی ایمیج آئے گی پھر اس کا آل ٹیکسٹ پھر ٹائٹل پھر اس کا نیم پھر اس کی ڈسکریپشن پریپریشن ٹائم کوک ٹائم ٹوٹل ٹائم ییلڈ مطلب کتنے لوگوں کو سرک کی جا سکتی ہے اس کے بعد یہ اس کے انکریڈینٹس آ جائیں گی اس کے بعد یہ نیچے اگر انسٹرکشنز ہیں تو وہ آ جائیں گی اس کے بعد سکیما پرسن مارک اپ یہ اگر کوئی پرسن کی برینڈ ہو اس کی پرسنیلٹی پرکپرفائل بغیرہ ہو تو اس کو گول میں شو کروانے کے لیے اس کیما پرسن مارک اپ یوز ہوتا ہے اور یہ اس کے سٹرکچر ہے سب سے پہلے اس کا جنڈر آئے گا پھر اس کی بردر ڈیٹ آئے گی پھر اس کی سپاؤس کا نام پھر اس کے پیرنٹ کا نام پھر اس کا جوب ٹائٹل پھر اس کا ایمیل پھر اس کا یو ایرل پھر اس کا وہ کام پہ کام کر رہا ہے میمبر میمبر کسی ارگنیزیشن وغیرہ تو وہ آ سکتا ہے پھر وہی پھر نیچے ایمیج آ جائے گی پھر اگر یہ اس کے ریفرنس لنکس وغیرہ اس کے کوئی سوچل میڈیا وغیرہ کے ویکی ڈیٹا فری بیس یہ ڈیٹا بیسز وغیرہ ہیں جہاں پہ یہ لوگوں کی کا ڈیٹا وغیرہ سے ہوتا ہے اس کے بعد لنکڈین ٹویٹر اور اسی طرح اب انشاءاللہ نیکسٹ ون بائی ون آپ لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پریکٹیکل ہی نہیں دکھایا اب میں ان سارے سکیما کے اوپر ون بائی ون ویڈیو بناوں گا اور ون بائی ون آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح پلگ ان کے ساتھ اور کسٹم ویب سائٹس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کی شکریہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان ویڈیوز پہ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور اگر آپ کو اچھی لگیں تو نیچے کومنٹ میں ضرور لکھیں اللہ حافظ دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں اپنا نولوجی انکریز کریں اللہ حافظ